اسلام علیکم بھائی آج کل تقریباً چار دن پانچ دن ہو رہے ہیں جو پی ایس ایل نائن اس کی آج کل ایک مہم چلی ہوئی ہے کہ کی ایف سی جو برینڈ ہے وہ اسرائیل کا برینڈ ہے اس کی خلاف بائیکارڈ ہونا چاہیے کیونکہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے پی ایس ایل کیونکہ وہ فلسطین کے اوپر ظلم کر رہے ہیں غزہ پر ظلم کر رہا ہے تو اس وجہ سے اس کی بائیکارڈ کی جائے کی ایف سی کی اگر کی ایف سی کی نہیں کر سکتے تو یہ پی ایس ایل کی کریں آپ لوگ چلا رہے ہو ٹرینڈ چل رہے ہیں ٹیویٹر پر ہے یا فیس بک پر ہے کسی بھی سوشل ایپ پر ہے ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں میں خود بھی کرتا ہوں کہ بائیکارڈ کرتے ہیں ہم پی ایس ایل نہیں دیکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کیا پی ایس ایل جو کھیل رہے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں وہ کتنے بندے ہیں تقریباً ایک ٹیم کے اندر ایک ٹیو جو کھلا رہی ہیں تقریباً اٹھارہ کھلا رہی ہیں باقی ان کے کوچیں ہیں باقی اس کا سٹاف ہے پانی پینا لے انہیں پانی پلانے والے باقی دیگر لوگ ہیں بہت سے ایسے بندے ہیں ایک ایک ٹیم کے تو چھے ٹیم ہیں تقریباً چھے ٹیموں میں بہت سے بندے ایسے ہیں تقریباً نائنٹی نائن فیصہ جنگے سو فیصہ دی مسلمان ہیں کوئی قسمت والے جو انگریز ہیں ان کو چھوڑو تو بہر ملک سے آئے ہوا ہیں لیکن جو پاکستانی ہیں جو ساری ٹیمیں پاکستانی کی کھیل رہی ہیں جو پاکستانی ہیں کیا وہ پاکستانی نہیں ہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہیں کیا انہوں نے کلمہ نہیں پڑا کیا وہ ملک پاکستان میں نہیں رہتے ان کو پتے نہیں کہ ہمارا ملک جو اسلام کے نام پر بنے اس کے وہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا تو اس کے برینڈ کو پھر کیسے تسلیم کرے ہم لوگ تو کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہم احتجاج کر لیتے ہیں بائی کارڈ بھی کر لیتے ہیں ہمارا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارا حق ہے بائی کارڈ کرنا لیکن جو کھیل رہے ہیں اصل ان کو کہا جائے کہ بھئی آپ بائی کارڈ کریں یہاں جو لوگوں لگا ہوئے نا کی ایف سی کا اصل مسئلہ اس کا جا رہا ہے اصل مسئلہ پی ایس ایل کا نہیں جا رہا پی ایس ایل کے اندر جو کھیلنے والے ہیں اگر وہ بائی کارڈ کریں تو سب کچھ ہو سکتا ہے جیسے پچھلے سے پچھلے سال میں جیسے آپ نے دیکھا تھا کہ یہاں کونسی ٹین تھی وہ لوگو تھا کسی شراب کا لوگو تھا ریزوان نے ہٹا دیا تھا تقریباً پچھلے پی ایس ایل تھا تقریباً شاید تو اس دفعہ اس نے بھی نہیں ہٹایا حالانکہ وہ بھی روڑ کے اوپر نماز پڑھ رہا ہوتا ہے امریکہ میں ہو یا کہیں بھی ہو تو نماز پڑھ رہا ہے سجدے کر رہا ہے گران کے اندر نماز پڑھتے ہیں اس کی چرچہ ہوتی ہے اس کی چرچہ ہوتی ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے وہ تو چلے ٹھیک ہے لیکن ابھی اس ٹیم اس نے کیوں نہیں کیا حالانکہ اصل مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ تو ابھی یہ وہ پہلے تو اتنا ایشو نہیں تھا ایشو سب سے بڑا ابھی والے لیکن ابھی کیوں نہیں کر رہے ہمارا تو کام ہے ہم تو ہر سوشل ایپ پر ٹرینڈ کر سکتے ہیں ٹرینڈ چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اصل مسلمان تو وہ ہیں جو چلا رہے ہیں جو استعمال کر رہے ہیں اصل مسئلہ تو ان کا ہے ہمارا تو ہے لیکن ہم نیچلے درجے پر ہیں اونچے درجے پر وہ ہیں جو میچ کھیل رہے ہیں یا میچ کھلوا رہے ہیں جو ٹیم ہیں بڑی بڑی تو ان کا اصل کام ہے یہ ہمارا کام چھوٹے درجے کا ہے لیکن بڑے درجے کا ان کا کام ہے تو وہ اگر کرے تو پھر بڑی بات ہے ہم ان کو سلوٹ پیش کریں گے سلوٹ کریں گے بھائی واقعی لیکن اس طرح ہونا نہیں چاہیے جس طرح ہم کر رہے ہیں کہ پلسطین کے ساتھ وہ ظلم کریں اور ہم ان کے ساتھ حمایت کریں ہم اس طرح نہیں کرنا چاہیے ہم نے ہمیں نہیں کرنا چاہیے اس طرح